بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سوگئے پاکستان وسی نیوزیلیم فیپٹی ٹونٹی شکر الحمدللہ پاکستان نے فائنلی جیت کا مدہ چکھا کسی ایک میسے جیت کا مدہ چکھا اس سال دن پاکستان پہلا میچ ہار گیا ہمارا ہم ساہی ملکہ بھی در کوئی میچ نہیں آرہا اور ہم نے اس سال میں بھی پہلا میچ جیتا ہے ابھی میں کیوں کہنا ہمارا ہم ساہی ملکہ بھی در کوئی میچ کو نہیں آرہا کیونکہ ہماری ٹیم سال میں اتنے میچ جیتی ہے جتنی ہمارا ہم ساہی ملکہ سال میں میچ ہارتا ہے بس ہم پہلا میچ جیت چکے ہیں یعنی کہ انڈیا کی کوئی نہ کوئی ہار ابھی پینڈنگ ہے کوئی نہ کوئی ہارے گی وہ سات میچو بار پاکستان نے فائنلی ایک جیت حاصل کی سات میچو بار اب آپ کے گئے کیسے تین ٹیس کے چارٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد سے انکنزیکٹیب لیگ سات میچ ہاری ہے ہماری ٹیم چاہیے ٹیسٹ میں ہو جا ٹیٹو ٹونٹی میں ہو سات ان دونوں بلا کہ سات میچ ہمارے ہیں اور آٹھ میں ہم نے قسم توڑ دی اور جیت گئے اور پاکستان نے بیالی سکور سے جیت حاصل ایک سو اٹی سکور کا ٹاگٹ دیا نیوزیلس بانوے سکور پر ڈیر ہو گئی اگر پاکستان کی نیسی خاص بات کریں تو محمد ازوان نے ارتی سکور کیا فکر زمان نے تیتیس کیا اور باقی کوئی بیٹسمن نماران چاہ سکا ایک اور تیس سکور کا ٹاگٹ دیا جب نیوزیلین بیٹنگ کرنے ہیں نیوزیلین کی طرف سے بھی کوئی پرفارم نہ کر سکا ورڈ کپ کے ہیرو ورڈ کپ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ینگ بوائی ڈسکور ہوا تھا لچین امین تا وہ بھی آپ جی سکور بنا کے آؤٹ ہو گئے فین ایلن اور گیلن فیلکس کے علاوہ کوئی نہ سکور کر سکا فین ایلن نے بائی سکور کیا ہے گیلن فیلکس نے اٹھائی سکور کیا اس کے علاوہ کوئی بیٹسمنٹ نہیں چل سکا پاسانگی سے اسے بولنگ اگر دیکھی جائے دو شہین آفیدی نے لی دو مومن عباس نے وکٹری ایک زمان خان نے لی ایک عسامہ امین نے اور تین چاچہ ہزتکارے ہاتھ میں آئی اور مہنوزی میچ ہے وارڈ سے ہو رہے کیونکہ مہنوزی بھائی اس لئے میں لگوں ایک تین وکٹری حاصل کی اوپسے دو کیش بھی پکڑے جسی بار سے مہنوزی میچ شکر ہے پاکستان نے قسم توڑی اپنے موہ پہ جو انہوں نے مر رکھی دیا فین ایلی انہوں نے وہ قسم توڑ دی اور جیت حاصل کر لیے قائد سیٹ کے اندر پاکستان دوسری وجہ پہلے ہم نے دو دا دس میں نیوزیلینڈ کو ایک سو تیس سکورز سے آیا تھا ارچی سکورزکا اخترا دیا تھا اب دو دا چوبیس کے اندر ہم نے بانک سکوری اور گوڑے سکورز سے جیت حاصل کی اس میں ایسا تیس سکورز کر کی دو دس میں ہمیں شاہدہ فیدی مارک اپتان تھے اور اب دو دا چوبیس کے اندر بیس کو سے جیتا چیز میں شاہدہ فیدی کا دماغ شاہدہ فیدی کپتان ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا کہتے ہیں نا ورس تینٹ سینریو ہے ورس ریزارٹ ہے ایک میں جیتے ہیں آپ کیا خوشی بنا سکتے ہیں کوئی خوشی نہیں آپ اپنے ورکی کرنی چاہیے اب جیسے آپ دیکھنے آگے یہ لیگ سٹارٹ ہو جانی ہے پی ایسے شکل ہونے یہ سارے پی ایسے میں جیسے بڑا پلیئر ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ڈیزرف کرتے ہیں ٹیم میں آنے کے جب ٹیم میں آتے تو زیرو ہو جاتے ہیں اینیوی اس ٹونل امیرکانہ دیکھا جائے ٹی پانچ ٹی ٹونلی گھنٹ ہے سبجارل سکوٹ فین ایلن نے کیا دو سو پی جتر دو سو پی جتر شور گیا فین ایلن نے پھر اس کے بعد بابراد نے دو سو تینا سکوٹ کیا ایک سو پیچاسی کو محمد ایدوان نے کیا اس کے بعد کوئی بیٹسمن نہیں آیا اگر آیاز اس کے بعد ہوگا تو دیرر میچیا کا نام ہوگا یا کین ویلیمسن کا نام ہوگا اس کے لئے کوئی بیٹسمن کا نام نہیں ہے اگر بولی دیکھئی جائے پانچ مچوں میں کسی رسکی نصر دائر وکٹ آسل کی تین ٹھاوٹی نے پانچ مچوں میں دس وکٹ آسل کی ساتھی آئی سترہ کا افتار ایکانومی ریٹس ہو دیتا ہے شاہین افیز صاحب نے پانچ مچوں میں نو افتار آسل کی آٹھ سکار ایکانومی ریٹس ہو دیتا ہے تین میچوں میں ایڈرم این نے سات بھی تیاسی کی لیکن ان کو ایکانومی ریٹ گیا نہ گاتا ہمارا حری صاحب جو بڑی دھمکیاں لگاتے ہیں جو بڑے اپنا اوٹی ٹھونٹی سپیشلی سمجھتے ہیں ماشاہ چار میچوں میں سات بھی تیاسی کی اور دن اشاریہ ایک سرکی ایکانومی ریٹس ہو دیتا ہے شاہین افیز صاحب کی اگر ہم بات کہیں حری صاحب ماشاہ اللہ سے ماشاہ اللہ سے پہلے دو آور ٹیم کے لیے کھیلے گا اس کے بعد اگرے دو آور دوسری ٹیم کے لیے کھیلے گا ایسی بولنگ کراتا ہے بھائی جان اس کی بولنگ کیا بندہ کریں اور پالسن لویس ڈیفینڈ کرنے والی پہلے نمبر پہ ٹیم بن گئی ہے جنہوں نے ایسو اٹیس کو ایسو چونٹی سکو ایسو چونٹی سکو اوڈیفینڈ کیا اس سے پہلے ساتھ نیوزیان اور سیلیا نیوزیان نے اوڈ سیلیا نے ایسو چھپنس کو کا ٹاگٹ ان سے ایسو چھپنس کو کا ٹاگٹ ڈیفینڈ کیا تھا آج نیوزیان کے گیس پاکستان نے یہ ریکارڈ بنایا ہے ایسو چونٹی سکو کا لائس اوڈر ڈیفینڈ کیا ہے دیکھا جائے تو سیری سے ہتم ہو گئی ہے ہم ہار بھی گئے ہیں لیکن ہمیں اس سیری سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہماری سریندھ ہے کیا ہماری ویگنس ہے کیوں ہم نے کیسی چھوڑے یہ اب ورکنگ کرنے کی صورت ہے ٹھیک ہے اب پاس گزر گیا ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے ہماری ٹیم نے جو موہ پہ ملنی تھی مل لی ہے لیکن اب اب ہماری پیس بھی مینیمن کو چاہیے کہ ان لڑکوں پر ورکنگ کریں ان سے محنت کروائیں ان کا کام اسی پرکٹ کھیلنا ہے انہوں نے کہیں دھیاری نہیں کرنی انہوں کوئی تکاری نہیں پھائیں انے کے کین باری نہیں کھا یک کچھ نہیں کرنا انہوں نے کھیکٹ کھیلنے کی پیسے ملتے ہیں اگر یہ کرکٹ اپنی ٹھیک نہیں کا ساتھ ہے کوئیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں انہوں نے بھائیblack بیح이에 بڑھ کر دیں فارک کریں انہوں نے ٹھینٹ کو ٹھیک appeal فارک کریں انہوں نے کسی لیکس میں بھی نہ کنا ہے تاکہ انہوں نے ملے اکل ملے کہ انہوں نے کیا چبلی ماری ہے کیا چبل ہمار رہی ہیں پی سی بھی کے بعد آپ ٹائم ہے پی ایسا آگئی ہے پی آپ کیونکہ دو مینے کا آلموس گیپ ہے اسے دعا کوئی سیریز نہیں ہے تو پاکستان بورٹ کو چاہیے آپ لڑکوں پر ورکنگ کریں اور بے انتہا محنت کریں محنت کرنی چاہیے اور انہیں کہیں کہ آپ کوئی کیا چھوڑے گا اسے سزا دیں اسے جرمانہ ٹھوکیں اسے پوری میچ بھی ختم کر دیں اس کی کچھ بھی کریں انہیں فیلڈنگ بھی فوکس کرویں فیلڈنگ بھی کرویں پھر بیٹنگ میں محمد عزبان اور باب رادم کلابہ ہمارا کوئی بیٹس مین نہیں چلتا گیرٹی گولی دیں جب کچھ تو سکور کرو کبھی ہوگا فکر زمان کر جاتا کر جاتا ان کی انکلابہ اور کوئی نظر نہیں آتا کوئی سکور کرنے والا لڑکوں پر ورکنگ کریں لڑکوں کو محنت کروائیں انہیں کہو بھئی لیگز کے اندر جو پرنسی پرفارم کرو ہمیں انٹرنیشنل پرفارمنس چاہیے اور ایس اون ایس انہیں اتنی جلدی جو آپ ٹیم میں ڈال جو سیم ایو پی جا ہواب کلیٹ ہوگی جسے کھلایا نیشنل جاتی کرو خیلر سیز میں سے نہیں کھلایا دیکھ رو کیا کیا پھر اس کے بعد اور سے نیوزن ٹیزن ٹی نوڈ سپیشنلی سے بڑا کمال کا پلیئر ہے پھر ایس شارٹے ہیڈتا ہے جس بندے کو سینس نہیں ہے نا کہ شارٹ کیا کیا رہی ہیں کچھ بندے کا ٹیم میں جگہ نہیں بنتی جو سے میں نے تیم ٹاپ نے اس نے کیسے آؤٹ کیا میں نے لینڈ بول اس نے پھینکی لونگ لیوزنے فیلڈر ہی اس نے پھر وہی شارٹ کیلئی کیس پکڑا دیا اور لگے تیم ٹاپ نے ون فورٹی بلو بول پھینکتے ہیں ایک سو پھینکتے ہیں ایک سو پھینکتے ہیں چھوٹی کلومیٹر میکسیمم بول آلی سے زیادہ اس کی بول نہیں آتی انہیں ورکی کر گیا تھا پتہ اسی ہمیں اپنے لڑکوں کے اوپر کام کرنا ہے ہمارے بورڈ کو ان کی سٹینڈ اور ان کی ویگنس کے اوپر کام کریں ان کی سٹینڈ کیا ہے ان وہ اسے مضبوط ہیں ان کی ویگنس سے اسے ختم کرنی کوشش کرنی ہیں وہ ختم کروا گئے ہٹی ہیں ان کی فیڈلنگ ٹھیک کروانی ہے اور ما شاہلہ جو ہمارے ٹکے کے بولر ہیں آلی سے ہفتا جو اپنا آپ کو بڑے اوکاس سے بائی رو کریں دمگیاں دیتے ہیں آپ کو دمگیاں دیتے ہیں دے دو سے نکال دو ٹیم سے کب بھاڑا بھی ہے تو میں اسی کھیل پہلے جاگے دو دمگیاں پر فارم کر کیا تو ہمیں تڑیاں لگتا ہمیں ٹائمنٹر لے لے بھائی تو لے لے جاگے ٹائمنٹر تجھے اسی ملک نے شان دی ہے لوک رندر نے تجھے شان دی ہے اس ملک کا تو رہنے والا ہے اسی ملک نے تجھے پچان دی ہے جو بھی دنگیاں دے گا بیٹ کے کسی کی اب دنگیاں میں جو کہتاں جو مردی کرے اسے کو بہر میں پرفارمر چاہیے اور کچھ ہی نہیں چاہیے اور ماشاءاللہ جنہوں نے شائن افیدی کپتانی خواہش تھی جنہوں کا ان کا وہ ماشاءاللہ کیڑہ مڑ گیا ہوگا اب انہیں پتلاکیا ہوگا شائن افیدی صاحبی کیا 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 کس کیا کرتاکیا لیگ is a different international ڈیڈرلٹ is a different international میں کھیلنا اور لیگ میں کھیلنا اور زمین آسمان کا فرق ہے ورکی کرنی ہے ابھی بھی ٹائم ہے آگیا ہمارا ورلڈ کپ ہے ڈیڈرونٹی ورلڈ کپ کچھ میں انہیں دور ہے کچھ میں انہیں دور ہے اس سے آپ نے بہتر کرنا ہے ٹیم وہ تاکہ ٹیم ہمارے گا پرفارمر کر سکے وہاں انڈیا کا مقابلہ کر سکے وانا پھر آپ پر کچھ نہیں ہونے والا اس سے انہیں پر کچھ نہیں ہونے والا اینیویز کیسی لگیا آپ کو میری ویڈیو ضرور اپنے کمیس میں سیسن دیجئے گا